اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب؟ آج میں شام سے ویلوگ سٹارٹ کر رہی تھی اور ابھی جو ہے رات کا کھانا بن رہا تھا ساتھ ساتھ میں بنانے لگی تھی سردیوں کا موسٹ فیورٹ اور بہت زیادہ اس کی سردیوں میں مانگ ہوتی ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آج میں تھوڑا سے ڈیفرنٹ سٹائل میں بنان رہی تھی میں بنان رہی تھی آج جو ہے چکن سوپ تو یہاں پر ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک رائی لیا اس کے اندر آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے ویجیز کو ہلکا سا سوتے کر لیا ہے میں نے بنگو بھی اور گاجر لی تھی آپ لوگ شملہ مرچ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو سوپ میں اچھی لگتی ہے ان کو میں تھوڑا سا فرائی کر کے نکال لیا تھا اس سے بہت اچھا فلیور بھی آئے گا شائن بھی آئے گی ویجیز کے اوپر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اور آئل ڈالا ہے اور پھر اس کے اندر میں نے یہ لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر ادھر کا تھوڑا سا پاورڈر ڈالوں گی کیونکہ میرے پاس اس کا پیسٹ نہیں تھا آپ کے پاس اگر دونوں پیسٹ موجود ہیں تو آپ دونوں ہی یہ ڈال لیجیے گا ادھر لہسن پیسٹ اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑا سا چکن لیا ہے چکن بون لیس تھا تقریباً چار بوٹنیاں تھی ان کو اچھا سا فرائے کر لیں گے پنگ سے وائٹ کر لیں گے اور لیس تھا ندھر کا یہ فائدہ ہوگا ڈالنے کا کہ اس سے جو ہے نا چکن کی جو تھوڑی سی خشبو ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک سمیل سے ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کو بتائیں میٹ کے اندر ہلکی سے ایک خشبو ہوتی ہے خشبو ہی کہیں گے اس کو سمیل تو نہیں ہے اور کہیں گے اچھا وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے بلکل چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا دو ڈالے ہیں دو ٹکڑے ڈالے ہیں اور یہ بھی جو ہے خشبو کو ہتم کرنے میں اس کی سمیل کو ہتم کرنے میں مدد کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پر چکن وائٹ ہو گیا تھا تو اس کے اندر نمک ڈال لیا ہے تو بعد میں ہم آگے چل کے نمک کو چک پھی لیں گے کہ یہ نمک جو ہے وہ کہیں ہمارا کم نہیں ہو تو یہ جو ہے چکن اچھے سے میں نے فرائے کر لیا تھا ان سب چیزوں کے اندر بھون لیا تھا پھر اس کے اندر میں نے پانی ڈال لینا ہے جتنا آپ نے سوپ بنا رہا ہے اس طرح سے آپ پانی ڈال لیجئے گا یہاں پر میں نے یہ پانی ڈالا تھا پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اور ڈال لیا تھا مجھے پانی کم لہگ رہا تھا کیونکہ ہمارے گرمے سب ہی بہت شوک سے سوپ پیتے ہیں اور ٹائم بھی ایسا تھا رات کا شام کا ہو رہا تھا دینر کا تو یہاں پر اس ٹائم میں سوپ بہت اچھا لگتا ہے اور اب تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے کیونکہ دسمبر کا میڈ ہو رہا ہے تو ٹھنڈ بھی کافی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کے سپائسز کی بات کر لیتے ہیں ایک باول کے اندر میں نے ون ٹی سپون کے قریب میں نے شوگر لی ہے اور اس کے بعد ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر بلیک پیپر لیا ہے ون ٹی بل سپون چلی ساوس ون ٹی بل سپون اس کے اندر سرکہ ڈالیں گے وائیڈ وینگر ان سب چیزیں کو اچھے سے مکس کر لیں گے سالٹ ہم نے پہلے ہی ڈال لیا تھا چکن کے اندر ان کو مکس کر لیں گے اور آگے چل کے اب آپ کو میں دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہاں پھر ہم نے کون فلور لیا ہے میں نے یہاں پر ٹو ٹی ٹی بل سپون لیا تھا ہمیں تھوڑا زیادہ تھی کچھو لگتا ہے اگر آپ کو زیادہ ٹھیک اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ اتنا لیجئے گا ورنہ آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق پھر اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں اب سوپ کے چکن کی طرف تو چکن جو اچھے سے گل گیا تھا اس کو اب میں نکال لوں گی اور اس کو نکالنے کے ساتھ ہی ساتھ میں دارچینی کے ٹکڑے بھی نکال لوں گی کیونکہ وہ سوپ میں پھر اچھے نہیں لگیں گے تو میں نے بلکل تھوڑے سے ہی ڈالا تھا دارچینی تاکہ جو اس کی بھی زیادہ سمیل نہ اندر ہو جائے اس کی خوشپو نہ رہ جائے اندر اسے گرم پانی کے اندر ہم نے جو ویجز فرائے کی تھے وہ ڈال لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر نوڈلز ڈالوں گی چکن فلیور میں کیونکہ نوڈلز مجھے شہ لگتے ہیں سوپ میں ہمیں سب کو اور اس کا پاورڈر ڈال لیں گے ان کو بھی پکا لیں گے اچھے سے دس مند میں پانچ مند میں یہ بھی اچھے سے پک جائیں گے پھر چکن جو ہم نے شرڈٹ کر لیا ہے وہ بھی ڈال لیں گے آپ اس کے اندر چائنیز سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بلکل بزار والا ٹیسٹ آئے گا لیکن اب وہ ملتا نہیں ہے میرے خیال سے تو اس لیے پھر آپ لوگ جو ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ لوگ اس کے اندر چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں چکن پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس لیے میں نے نوڈلز ویلا پاورڈر ڈال لیا تھا پھر میں نے جو سپائسیز کے تیار کر کے رکھے تھے وہ ڈال لیا تھے پھر کون فلور جو میں نے حل کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈالا تھا حالانکہ وہ کم تھا پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا اور ڈال لیا تھا پانی میں مکس کر کے اب یہ ایک اندہ میں نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا یہ بلکل اینڈ پہ میں ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ میں یہ جو ہے چمچ ہلا رہی تھی کہ یہ اینڈا جو ہے جلدی سے پک نہیں جائے اور وہ اچھا نہیں لگتا موٹا سا سپائسیز اگر آپ کو کم لگے تو آپ چک کے اور بھی ڈال سکتے ہیں اور ہمارا سوپ بند کے تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا فلو بھی مجھے ہو رہا تھا میں نے سوچا آج بنا لیتے ہیں اور سب ملکے کھاتے ہیں تو بس اب ہم اسے کھائیں گے اور ملتی ہوں اب آپ کو صبح گوڈ مارننگ ابھی صبح ہو گئی تھی اور اب ہم بنانے والے تھے بریکفاسٹ ابھی میری بہن اپنے لیے بنا رہی تھی اس کے بعد میں خود بناوں گی تو وہ بنانے والی تھی سینڈوچیز کچھ الگ ہی قسم کے جب یہ اس طرح کی مخلوق ابھی کبار کچن میں آ جاتی ہے تو پھر کچھ نیا ہی کھانے کو اور بننے کو ملتا ہے اچھا یہاں پر ایک انڈا لیا تھا اس نے ویڈیز لے لی تھی جس کے اندر گاجہ اور شملہ میرچ ہے پھر اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے دودھ تھوڑا سا کٹو بھی لال مچھوڑ نمک اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے تو ہم نے گرم کر لینا ہے اس کے اوپر آل ڈالی جوئے گا پھر اس کو جو ہے یہ اوملٹ کی شیپ میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کو ہم لوگ جو ہے نا اس کا کیا کہیں گے اس کو ملیا میٹ کر دینا ہے یا کچومر بنا دینا ہے تو اس طرح سے یہ اوملٹ آپ نے تیار کر لینا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ بریڈ بھی تھوڑا سی گرم کر لیں گے کیونکہ سینڈوچز میں اچھی لگتی ہے بلکل آج کل تھنڈا ہے تو تھنڈا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اور یہ بس اب ہم انڈا ہو گیا تھا اس کو نکال لیتے ہیں اور یہاں پر بریڈ بھی بس تیار ہونے والی ہے اس کے بعد میں اب اپنا بریکفاسٹ بناوں گی لیکن میں نے سوچا آپ کو میں پہلے یہ دکھا دیتی ہوں کہ آج کیا بن رہا ہے ہمارے کچھن میں تو یہاں پر یہ اس کے اندر مائنیز تھوڑا سی ڈالی ہے اور تھوڑا سی کیچپ ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ لوگ بھی یہ سینڈوچ بنا کر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور انڈا تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اس کے اندر اتنی پروٹینز ہوتی ہیں ضرور کھانا چاہیے اپنے بریڈ فاسٹ میں اس کو ضرور لینا چاہیے اچھے یہاں پر جو ہم نے بریڈ کے سلائسیز گرم کیے تھے اس کے اندر اس کے اوپر یہ لگا لیں گے اس طرح سے اور اوپر سے کور کر دیں گے اور یہاں پر جو ہے یہ اب ہم کٹنگ کر لیں گے بریڈ جو ہے یہ بیکری کی نہیں تھی ایک شاپ لوکل جو شاپس ہوتی ہیں وہاں سے لی تھی امانگوائی تھی تو اس لیے میرے حال سے اتنی ہارڈ یا سینڈوچ برڈ نہیں ہے اس لیے اس کی تنیشیو کٹنگ نہیں ہو رہی تھی تو خیر اس طرح سے ہم بیٹ میں سے کٹ لیں گے جو ان سے بھی شیف آپ دینا چاہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزید ہے یہ ہمارے سینڈوچز بنے تھے اور میں آگے چل کے بھی آپ کو دکھا دوں گی ان کی اندر سے لک لیکن بہت اچھے بنے تھے آپ لوگ بھی بنائیے گا اپنے بچوں کو ضرور دیجئے گا آپ جی میں اپنا ناشتہ بنانے لگی تھی تو آج جو ہے نہ میں بنا رہی تھی اپنے لئے ہاف فرائے میں نے ہاں پر دو انڈے لیے تھے اور سردی ہے ویسے بھی جو ہے نہ انڈے اچھے لگتے ہیں کھانے میں آپ لوگ بھی ضرور اپنے بریکفاسٹ میں انڈوں کو جو ہے نہ لیا کریں یہ جو ہے نہ بہت ضروری ہیں ان کے اندر بہت پروٹین ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بریکفاسٹ لے کر آئی تو وہ مجھے کہتی ہے میری سسٹر تم بھی چیک کر لو تو یہاں پر مالک حنیمت ہمیں بھی مل گیا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں انکار کرے تو یہ بہت اچھے بنے تھے تو یہ ہی تھی آج کے ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ بتائیے گا سوپ کیسا لگا آپ کو اور یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ بائے بائے